روحِ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰهِ العالمین اب القاسمِ محمد صل على محمد وعلى آلی الحمد وعلى آلی طیبین الطاہرین سینا بقیت اللہ فی الارزیم خوض اللہ تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا انا اسحابا لکہف برقیم کانون من آیاتنا عجبات درود بھی جو محمد وعلى آلی الحمد وعلى آلی حمد وعلى آلی حمد وعلى آلی مجلس اسحاب سواب کے لئے جا سکے ہم سب جانتے ہیں مرہوم نے اہل بیت اتھار نے اسلام کی محبت میں اہل بیت اتھار نے اسلام کی خدمت میں زندہی اگزاری ہے مرہوم شعب العسن کازمی صاحب کی روح کی بلندی کے لئے اور ان کی بادلہ کی روح کی بلندی اسحاب سواب کے لئے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں خدا بحق نبی اولاد نبی اہل بیت اتھار علیہ السلام کی شفاعت نصیب کرنا اہل بیت اتھار کی جوار رحمت نصیب کرنا اور بردگار بحق نبی اولاد نبی بحق قرآن کریم ان کی قبر کو ان کی برزخ کی زندگی کو قرآن اہل بیت کی مرانیت سے منور کرنا اے پاک پروردگار ان کے بسمان دیگان کو سبر جمی نصیب فرما ان کے ذریعے سے جو بھی نہیں کیا انجام پائی ہیں اور جو اس کے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے پروردگار تمام کا سباب وہ سلسل مرہوم کی روح کو ارسال فرما تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے انشاءاللہ میں اور آپ شرکت کرنا ہے اس کے سارے سباب کے لئے ان کے درجات کی بلندی کے لئے اور بالاخص وقت کے امام کی نظر لطف اور رنایت کے لئے درود پہلے محمد و آل محمد جہاں کہیں گے اس سارے سے اور کی مجلس کرنے کا موقع منتہ رہے ہیں اس کے لئے حاضر ہوتے ہیں چند لکات خاص اس سارے سباب کے حوالے سے ارز کرتے ہیں اور اسی کو مسلسل جاری رکھتے ہوئے چند لکات اور ارز کریں گے انشاءاللہ یہاں مجلس پڑھنے کا پہلا اتفاق نہیں ہے سالوں پہلے ہم یہاں مجلس پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں لیکن کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگ کے لئے ہم اجرے بھی ہیں اس حاضر ایک دور موقع اس سلسلے میں بھی ارز کریں گے دور بھی دے گا محمد آدم محمد آدم محمد آدم مجلس پڑھنے کا جو سب سے اہم عدد میں سمجھ میں آتا ہے وہ سب ایک ہی ہو سکتا ہے انسان کو ایسا کام کرے کہ اس کے اندر اہل بیعت اتفال علیہ وسلم کی قرب میں اضافہ ہو جائے گا اور کو ایسا کام کرے کہ جو سننے آئے اول کے اندر بھی اہل بیعت قرب میں اضافہ ہو سکتا ہے ہم ان ختم یہ واحد حدف ہے علیہ السلام کوئی بھی حدف اختیار کیا گیا بلخص وہ احداث جن کا تعلق ہماری شخصیت سے یہ ہمارے خیال میں سید الشہدہ کے حدث کے ساتھ سید الشہدہ کی شخصیت کے ساتھ ایک طرح کی خیال نہ دیں یعنی مثلا اگر ہم نے مجلس کے اس منظر نامے کو اس کی تعصیص ملچوتے سرکار کے ذریعے سے ہوئی یہ سارا منظر مولد چوتھے امام نے انجان کیا پہلی مجلس میں پڑھی وہ مہنوں پڑھی اور الحمدللہ رب العالمین یہ سنت چودہ سو سال سے اسی انداز میں چلتی آ رہی جس طرح سے امام ہمیں تحسیص پڑھنے یہ جو شروع میں خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں حمد ہوتی ہے نبی کا ذکر ہوتا ہے اہل بیعت اتھار کے ذکر کو جاری کھیا جاتا ہے پھر ایک آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے یہ سنت امام شہارم امام ذرن العابدین عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اس کا باقی رہنا بہت ضروری ہے جو امام نے اس وقت کی منزل سے ارشاد فرمائی تھی وہ ایک جزا کے پر بیٹھ کر ارشاد فرمائی تھی ظاہراں وہاں پر منبر خرام نہیں ہوا تھا یہ منبر شبیہ منبر رسول سے لیا ہے اس اعتبار سے جتنا منظر ہے یہ منظر قدیمی ہے الحمدللہ رب العالمین بیرزعین نے اس منظر کو تبدیل نہیں کیا اور یہ بہت احسان ہے ہاں غلطیاں ہوئی ہیں غلطیاں نیتوں میں ہوئی ہیں اگر کوئی نہیں مانے کوئی نہیں ماننا چاہے نہ مانے کوئی مسکا نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ غلطیاں ہوئی ہیں ہم جیسے لوگوں نے بعد وقت پڑھنے والوں نے اس منظر کو جو صحیح شہدہ کیلئے تھا دین کی تبدیل کیلئے تھا اپنی ذات کیلئے بھی ازتماع کیا معوض باللہ تعالیٰ کبھی اپنے اخمان کے جوابات دکھانے کے لئے کبھی اور زیادہ پس اہداف کے لئے یہ غلطی تھی اس کو بقف ہونا چاہیے صرف اور صرف شہدہ کیا دین کی تبدیل کے لئے حلوث کے ساتھ اور یہ اس کی پہلی شرط ہونے چاہیے پڑھنے والوں کے لئے بھی سننے والوں کے لئے بھی اگر آپ اس بار کو قبول فرمائیں کہ دین صرف لفظ سے ابلاغ نہیں ہوتا دین صرف کانوں سے نہیں سنا جاتا دین کو ابلاغ کرنے کے لئے بہرحال روح چاہیے اور دین کو سننے والا من کرنے کے لئے صرف کان نہیں چاہیے اس سے بڑھتی بھی کچھ چاہیے ہم سب سمجھ جائیں گے کہ اگر نیت میں ذرا سبی خامی ایجاد کی تو نہ دین ابلاغ ہوگا نہ دین سما ہوگا نہ لوگ سننے گے نہ لوگ کہیں گے لفظ کہیں گے لفظ سننے گے دین نہیں ہوگا یہ مشکل ہے جو معاشروں میں آ جاتی ہے بڑی بڑی تخریریں ہوئی ہوتی ہیں دین کے نام پر دین نہیں ہوتا قرآن پڑھے جارے ہوتے ہیں قرآن نہیں ہوتا اس کا اگلا حصر کیا نکلتا ہے اس کا اگلا حصر یہ نکلتا ہے کہ قاری ہوتے ہیں قرآن سننے والے ہوتے ہیں بہتے قرآن ہیں سوچتے قارون ہیں قرآن بولتے ہیں قارون سوچتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے اگر کوئی قارون قرآن کریم بول رہا ہے تو قرآن سوچے یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی قرآن بولتا ہے یہ سوچتا قارون کی طرح ہے سنتا قرآن ہے سوچتا قارون کی طرح ہے اور اس کے وجہ سے پیک ہوتی ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دین لفظ پہ ہے بولنے پر ہے جبکہ دین بولتے ہیں نہیں ہونے چاہیے میرے اپنے اشاہیے اگر دین میں بولنا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کے نبی حضرت بلال کو معزن نہ بناتے کیسے وہ کو معزن نہیں بناتے حضرت بلال وہ معزن بنایا گیا جبکہ ان کا بولنا کمزور تھا بہت کمزور تھا عرب معاشر میں وہ حجم تھے یعنی گونگے تھے اور گونگے کو ذمہ داری دی کہ وہ اعلان کرے کیسے ممکن ہے اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی بتا رہے گا حتیٰ عزام کے اندر بھی الفاظ کی اہمیت ثانبی ہے دل کی اہمیت اولی ہے اگر عزام میں الفاظ کی اہمیت ثانبی ہے تو ممبر پہ کیا بولیں گے پھر حضرت بلال ممبر پہ نہیں بیٹھے تھے خود نبی خدا ممبر پہ بیٹھے تھے تو جو مینار پہ چڑا تھا اس کی زمان اہم نہیں تھی اس کا دل اہم تھا تو جو ممبر پہ تھا اس کا تو صرف اور صرف دل اہم تھا ہمیں یہ بات کیوں بھولائی اور اس کا نقصان ہوتا ہے تو یہ چند پوائنٹس بہنے میں نے کہا آپ کی خدمت میں آرز کر دوں اور اس کے بعد اب آتے ہیں عیسیٰ سباب کے حوالے سے درود بھیجے گا محمد و عالم حمد عیسیٰ سباب کی مدلز ہے ظاہر ہے یہ مجموعی طور پر دین کی ایک راسم کے اندر اس ٹائٹل کے اندر اسلام رکھ سکتے ہیں دین کی راسم دین کا ایک طریقہ ہے دین کا حکم بھی ہے دین کی ہدایت بھی ہے مہرحب اس کا تعلق دین سے اجمالی طور پر یہ جو عدیان ہیں یہ دیرہ دین صرف دین اسلام میں محدود نہیں ہے جو خدا نے بھیجا وہ فقط اسلام تھا اندین انداللہ الاسلام دین اللہ کے نظر صرف اسلام تھا اس کی تفاصیر مختلف تھیں اس کے مراحل مختلف تھے کبھی وہ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے آیا کبھی وہ دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آیا کبھی وہ دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آیا اس کی مختلف مراحل تھے ان کے اپنی تاریخ ہے ان کے اپنی معنی میں کون داستان ہے مثال کے دو پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین کو بیان کر رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جو دین بیان کیا تھا وہ واقعی رہی آتا گیا پیدا نہیں ختم ہو رہا تھا منعرف ہو چکا تھا اس کا مطلب ہے دین کے انحراف کی ایک تاریخ موجود ہے ہمارے پاس قطعن موجود حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اگر بد پرستی آئیے اور ختم آئیے جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو خانقابہ کے اندر تین سو ساٹھ تین سو پہنسل بد تھے جو یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہی ہوئے ہیں تو اگرہ تصور کیجئے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کتنے مندے باقی رہ گئے تھے کشتی میں ان میں بد پرستی کیسے آ دے تو دین کے انحراف کی ایک تاریخ ہے جو بہت پرانی تاریخ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان کا واقعہ کتنے ہزار سال پرانہ ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بہت زیادہ اچھا اندازہ نہیں کر سکتے ہمیں جو تاریخ اور منقلات سے تقریباً یہ قابل یقین اندازہ قابل ادمنان اندازہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ تقریباً چار ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کس سال کا ہے کتنے برس پرانہ ہے اس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ کسی یقین تک پہنچنا ناممکن ہے اس وقت جب روح زمین کے اوپر چند لوگ صرف باقی رہ گئے تھے اور وہ انتہائی شدید دیندار لوگ تھے ان کی نسلوں میں متپرستی آگئی یہ دینیں منحرف ہو جاتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس عظیم الشام سانح واقعے کے بعد بھی متپرستی آگئی اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مواحد منفرد نبی کے بعد بھی متپرستی آگئی کیا کیا قربانیابی کس کس طرح قربانیوں میں کامیابی ہوئی اس کے بعد بھی متپرستی آگئی تو جب اس کے بعد آگئی تو پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر انحراف آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انحراف آیا سمجھ میں آگئی بات ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے انحراف کیسے آگئے اور بالکل بلنٹ ایک کوئسٹن ہمیں کس نے یہ یقین دلایا کہ ہمارے اندر انحراف نہیں آیا کس نے یقین دلایا وہ جن میں انحراف آئے تھے کیا وہ اپنے انبیاء کے نام نہیں لے رہے تھے لے رہے تھے کیا اپنی کتابوں کو نہیں مانتے تھے بالکل مانتے تھے منحرف تھے یا نہیں تھے قطعان منحرف تھے وہ فرمکہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کو مانتے تھے کوئی شبہ نہیں ہے لیکن قطعان منحرف تھے یہ انحراف کیسے آتے ہیں وہ انحراف اس طرح سے آتے ہیں کہ دین راسن کی صورت میں باقی رہتا ہے نام کی صورت میں باقی رہتا ہے ظاہر کی صورت میں باقی رہتا ہے روح اور احکام اور اس کا جذبہ اس کا حضرت وہ سب ختم ہو جاتا ہے اور ایک اور بات بھی اس کا تشارہ ہوئی ہے کہ بعض وقت دین کا ظاہر اگر غیر معمولی چمک دمک دکھائے تو اس بات کا امکان بہت قبی ہے کہ روح اتنی ہی مضمحل ہو چکی ہوگی جب ظاہر اتنا چمک دمک دکھانے لگے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح کو نقصان ہو چکا ہوگا کیوں؟ اگر اس کی روح باقی رہتی ہے تو لوگ ظاہر کے اوپر اتنی چمک دمک نہیں دکھاتے ہیں اب میں نظریاتی طور پر تو آپ کی خدمت میں آز کر چکا لیکن ایک مثال بھی دوں مثال ان ایام کی مناسبت سے جن سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اور انتہائی پاکی زائیہ انتہائی پاکی زائیہ پہنی زلحجہ سے دس زلحجہ تک ایک نماز مستحب تھی اس میں دو رکعت نماز تھی ایک سورہ ہم پڑھیں سورہ ہم کے بعد توحید پڑھیں اور اس کے بعد یہ آئے کریمہ تھی وَا وَعَدْنَ مُسَى ثَلَاثِنَا لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَاشِرَ فَتَمَّ مِقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْدَا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور اس کے بعد دس راتیں مزید کر کے اسے اتمام تک پہنچایا اور اس کے بعد اللہ کا وہ وعدہ جو چالیس راتوں کا تھا وہ پورا ہو گیا یہ پہلی زلحجہ سے دس زلحجہ تک نماز پڑھنا مستحب تھی علماء بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو چالیس دنیں پہلی زلحجہ سے لے کے آشور تک یہ بہت اہم ہے اور آپ ان کے اندر دیکھیں کہ کیا کچھ ہوا ہے ان چالیس دنوں کے اگر صرف آپ اپنے کیلنڈر کوئی اٹھا کے دیکھنا ہے تو چالیس دنوں میں حضرت مسلم بن عقیم کی شہادت ہو گئے انہی دنوں میں عیدِ قرمان آگئی انہی میں غدیر خوم انہی میں عیدِ مباحلہ اور آگر جا کر انہی دنوں میں آخر میں آشور یہ بہت عجیب معاملہ آئی چالیس دن بہت عجیب ہے لوگ باقیدہ اس چالیس دن کے اوپر محنت کرتے ہیں جن لوگوں نے اس راستے کے اوپر محنت کی بھی ہوتی ہے وہ اس چالیس دن کے لیے بہت احتمام کرتے ہیں کہ اس چالیس دن میں ہمیں بہت کچھ انجام دینا ہے کیونکہ جو عجیب بات ہے یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس دن احتمام کر گزرے تو اس کے بعد ان کو الواح پر اللہ کی ہدایت ملی الواح پر اللہ کی ہدایت ملی اور خاندہ نے اسمت و طہارت نے اس چالیس دن پر احتمام کیا تو آخر میں جا کر کربلا کی شہادت دیں انہی چالیس دن پر احتمام چالیس میں دن ظہور امام کروائے گا ہم سب جانتے ہیں اعلان دس مورم کو ہے تو آپ کے اور میرے سامنے بہت واضح ہے کہ آپ اس چالیس دن میں اگر محنت کر گزریں تو ماضی میں آپ یا لائتنی ہم تو معاقم میں ہو سکتے ہیں اور آگے جا کر امام کی نسرت کرنے والوں نہ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ پروردگار انشاءاللہ قبول فرمایے درود بے جگہ محمد و عالمان خلاصہ یہ کہ انہی چالیس دنوں میں عید واقع ہوئی عید الازحا جس کو ہمارے اگلتی سے عید الزہا کہتے ہیں عید الازحا میں جانبر قرمان ہوئے چمک دمک بہت رہی ہے یا گھٹ رہی ہے قانون کیا کہتا ہے چمک دمک بہت بہت رہی ہے اس کا مطلب ہے روح گھٹ رہی ہے روح گھٹ رہی ہے ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چمک دمک بڑھے اور روح بھی بڑھے ہو سکتا ہے ایکسیپشنلی بہت کم ہوئے معاملن ایسا نہیں ہوئے کیا نشانی ہے کہ روح کم ہوئی ہے خربانی کس چیز کی تھی خربانی کس لیے تھی آج عید کا چوتھا دن میں چار دن عید منا کر ہم اللہ سے زیادہ نزدیک ہو گئے یہ قربانی تھی اللہ کی بندگی میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانور قربان نہیں کرنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزن کو قربان کرنا تھا خدا نے جانور قربان کروایا سنت ابراہیمی جانور قربان کرنا ہے یا فرزن قربان کرنا ہے سنت ابراہیمی فرزن قربان کرنا ہے وہ اپنے فرزن کو قربان کرنے کی راجہ سے لکھلے خدا نے اتال اس قربانی کے ذریعے ہم سے کیا چاہتا ہوگا میرے اپنے خیر خدا نے اتال اس قربانی کے ذریعے چاہتا ہوگا کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کے سامنے تسلیم کرنا ہم اس بات کو سیکھیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہماری کوئی خواہش خواہش نہیں ارسل قربان کرسکام کی زندگی یہ کی ارسل سوچنے کے لیے بہت عجیب ہے کہ انسان سوچے کہ بیعبان کے اندر ایسا بیعبان ہمارے ہیں شاید جنوبی پنجاب میں ہوں گے بیعبان میں کوئی مکہ کی جیسے بیعبان کے اندر دور دراز کا سفر کر کے کوئی آئے شام سے حضرت برینگل اسلام وہ زمانے میں شام میں قیام کرتے تھے شام سے تشریف لائیں دور دراز کا سفر کر کے گویا کئی ہفتوں کا اگر نہ کہوں کئی مہینوں کا سفر کر کے پہنچیں ایک بیعبان میں جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے جہاں دور دور تک کوئی زراعت نہیں ہے اور وہاں پہنچیں اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنی بیوی اور اپنے بچے سے کہیں کہ اب تم یہاں رکھو اور میں تمہیں چھوڑ کے جاؤں گا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اینی اسکنتو بے ذرییتی ذرییتی ببادن غیر زیز ذرعن اند بیتک المحرم خدا ہے میں چھوڑ پڑا کیوں لیقوم السلاة نماز قائم کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانا ہے اگر معاشرے کے اندر واقعا چاہتے ہو کہ اقام نماز ہو جو خدا کا حدف ہے اور نماز سے مطلب صرف نماز دو رکھت چار رکھت نہیں ہے پوری ایک سخافت ہے تو تم یہ قربانی کرنا سیکھو اب اگر ہم جانور قربان کرتے رہے اور اس کے بعد ہر سال دیکھیں کہ یہ معاشرے کی حالت بگڑتی چلی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں قربانیاں نہیں کر رہے ہم نفس پرستیاں کر رہے یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بد پرستی آئی خدا نمکال فرماتا ہے اس وجہ سے آئی کہ ان لوگوں نے اگاؤ السلاة و تباو الشہوات انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پہلوی کی اس لئے بد پرستی آئی تو اگر ہمارے معاشرے کے اندر پیسے کی بد پرستی ہے تو کیوں ہیں طاقت کی بد پرستی ہے تو کیوں ہیں اس کی وجہ ہم سب کو سمجھ میں آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کے سامنے تسلیم کی ثقافت کو چھوڑ دیا جس کو ہم نماز کہتے ہیں صلاة کہتے ہیں ہم نے صلاة کو چھوڑ دیا ہم نے خواہشات کی پہلوی کیا یہ جو تین دن ہم نے عید کے گزارے میں میں کون سی خواہشیں افسانی تھی جس کی پہلوی نہیں ہوئی ہے جانوروں کی نمائشیں کر کر کے اور میں نام بھی نہیں لینا چاہوں گا اس سارے سباب سے اس کا کیا تعلق ہے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا اس سارے سباب کی روح کیا ہے یہ ہمارے دین کا پر سے منظر ہے اس کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں کیا اس میں اچھے نقاط نہیں ہیں اچھے نقاط ہیں کم ہیں بہت کم ہیں اور مسئلہ سے اتنا ہے کہ وہ باقی ماندہ ہیں تیزی سے ختم ہو رہے ہیں تیزی سے ختم ہو رہے ہیں اور مشکل یہ ہے کہ بزرگ سے لے کر بچے تک زوال میں سب شریف ہو رہا ہے کوئی بند باننے کو تیار نہیں ہے مشکل ہماری یہ ہو گئی ہے اس سارے سباب کی مجلس میں وہ نقض ہوتی ہے تو اس میں حدف کیا ہوتا ہے اس میں حدف یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں گے کچھ نیک کام کریں گے اس سے سواب ایجاد ہوگا اور جو سواب ایجاد ہوگا وہ خدا انہتار مرہوم یا مرہومہ یا جتنے بھی لوگ کی نیت کی گئی ہے ان کو خدا انہتار انشاءاللہ ارسال فرمائے گی وہ آپ یہاں تک تشریف لائیں خالص نیت کے ساتھ اور آپ کا حدف اللہ کی بندگی قرآن و اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کا ذکر اس کے نتیجے میں ایک سواب بنے گا ذکر سید الشہدہ ہوا کلام پڑھا گیا مسائب بیان ہوئے اور آگے بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے اس سے سواب بنے گا وہ سواب خدا مرہوم و مرہومہ کی روح کو ارسال فرمائے گی اب میں ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی دیر تو گزری چکی ہے اور وہ یہ تھا کہ آپ کے ذہن تک کوئی ایسی بات پہنچ جائے جو آپ یہاں سے نکلنے کے بعد بھی انجام دیتے رہے اس کا فائدہ کیا ہوگا زندگی میں جب کبھی آپ کو عمل انجام دیں گے خدا مرہوم شہاب کاظمی صاحب کے روح کو اس کا سواب ارسال کریں ہمیشہ ارسال کرتا ہے یہ خدا کی کرامت ہے کہ وہ سواب کو تقسیم نہیں کرتا ابھی فرض کیجئے فاتحہ پڑی گئی اور اس میں اعلام ہوا شہاب الحسن کاظمی صاحب ان کی والدہ تو کیا پچاس پچاس فیصد سواب ہوں گیا تو اگر ہم یہ کہہ دیتے علماء اور رفاء فقہ شہداء تو کہا شہاب صاحب کی روح کو صرف دو فیصد ملتا پھر نہیں خدا کا نظام بہت کریم ہے بہت کریم ہے وہ ہم سے کہتا ہے جب تم دعا مانگو نا تو پہلے دعا مانگو اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کروڑوں لوگ اس میں آگئے ہیں کروڑوں لوگ کم ہی نہیں ہوگی تو آپ انشاءاللہ ایک درود بہنے جس کا سواب تمام اور رومین تک پہنچے انشاءاللہ کیا کام میں آپ سے کہوں جس پر آپ بعد میں بھی عمل کرتے رہیں تو اس کا سواب بنتا رہے گا اور مروم کی اور محمد کی روح کو پہنچتا رہے گا دو تین پوائنٹس آپ کی خدمت میں ارز کروں گا وہ ایسے پوائنٹس ہوں گے جن کا تعلق آپ کی زندہی کے تقریبا ہر دن سے ہوگا تقریبا توجہ دیں تو ہر دن کئی دفعہ سے ہوگا اگر آپ توجہ دیں انشاءاللہ پہلا پوائنٹ سورہ فاتحہ کوئی مسلمان ہے جو ایک دن میں چند مرتبہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے واقعی مسلمان ایک مسلمان ہو سکتا ہے جو نمازی نہ پڑھتا ہونے کو تو ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی واقعی مسلمان ہوگا کم سے کم نماز سے واجب تو پڑھی لے گا ایک واجب نماز میں پڑھے گا تو کیا ہی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی لے گا سورہ فاتحہ کیا ہے قدیم زمانے سے یہ لوگ جو عملیات میں ہوتے ہیں اورات میں ہوتے ہیں اذکار میں ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس ایک حدف ہوتا ہے قدیم زمانے سے اج کل تو ظاہر یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اسم عاظم جاننا چاہتے ہیں قدیم زمانے سے یہ ہے اسم عاظم جاننا چاہتے ہیں پتہ نہیں کتنے چنلے کاٹتے ہیں کتنے اذکار کتنے اورات کتنی مشقتیں جو اسم عاظم جاننا چاہتے ہیں جو اسم عاظم جان لیتا ہے اس کو یہ طاقت مل جاتی ہے وہ طاقت مل جاتی ہے تو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں وہ کوئی اس طرح کا کوئی کلاس تھی جس کے اندر کچھ لوگ اپنے استاد سے ایسی چیزیں سیکھتے تھے تو ایک دن استاد نے بتایا کہ میں تم کو ایسا ذکر بتاؤں گا کہ اگر تم نے یہ ذکر صحیح سے کیا تو تم فلا پہاڑی کے چوٹی کے اوپر اپنے آپ کو بیٹھاوا دیکھو گے تو ایک شاگر تھا اس نے کہا کہ چوٹی پہ تو چلو پہنچ جائیں گے یہ بتاؤ خدا مل جائے گا اس میں عاظم تو جان لوگے یہ بتاؤ خدا ملے گا جس میں طاقت کے لیے اس میں عاظم جاننے کی پوشش کیے وہ خود مشرک ہے جس میں کمالات اور یہ بے اسطلح خارق العدہ غیر عقلی چیزوں کو دکھانے کیلئے عبادت کی وہ شرک کر رہا ہے وہ عبادت نہیں کر رہا ہے عبادت کا محبر صرف خدا ہے لاغی سب شرک ہے اس میں عاظم کی پیچھے مجھے اس لیے کہ اس میں عاظم سے طاقت ملے گی نہیں اس میں عاظم کی پیچھے اس لیے جائیں اس میں خدا ہے تو اب ایک جملہ آپ زندگی میں کتنی ملتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہیں مال روزانہ پڑھتے ہیں نمازی ہوگا تو پڑھے گا اب پس روایت ہے کہ سورہ فاتحہ کو توجہ سے پڑھو اس میں اس میں عاظم ہے اس میں عاظم ہے یعنی مثلا میں اگر آپ کو یہ کہتا مجلس میں آتے وقت کہ ایک ذکر میں آپ کو کرواؤں گا جو اس میں عاظم ہوگا تو آپ کو مجھ سے سیکھتے ہیں نہیں سیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بھئی لکھ کے دیتے ہیں سب کو فوٹوکوپی کروا کے دیتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں اس میں عاظم ہے اس میں عاظم کس کے لیے جو سورہ فاتحہ وہ اس کی شان کے ساتھ پڑھے اس کی عظمت کے ساتھ پڑھے اس کی مقفوم کے لیے پڑھے بہت معذر چاہتا ہوں جو ابھی مجلس سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی اس میں توجہ دی تھی نشانی کیا ہے توجہ کی سورہ فاتحہ میں تین گروہوں کا ذکر کیا ہے آپ نے سوچے تھے نہیں سورہ فاتحہ میں ایک زندگی کے طریقے کا ذکر ہوا ہے یہ سوچا ہے سورہ فاتحہ میں اللہ کی عصاف بیان ہوئی ہیں ان عصاف کے توجہ دی تھی نہیں سورہ فاتحہ میں اللہ کی دیوی بیش بہار نعمتوں کے اوپر شکر بجا لائے ہم اس کو سوچا تھا یہ کیسی فاتحہ تھی فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے فاتحہ تن کتاب کتاب کے دو معنی لیتے ہیں بہت معنی لیتے ہیں دو مشہور ایک ہوتا ہے فاتحہ ایک کتاب قرآن کریم اس کو ہم مصحف کہتے ہیں کہ یہ فتح یہاں سے ہے قرآن کی ابتداء یہاں سے ہے تو یہ فاتحہ تن کتاب ہے ایک کتاب کا معنی خود قرآن کریم کے اندر کتاب کا معنی کائنات بھی ہے فاتحہ تن کتاب کا مطلب کیا ہے وہ اس فاتحہ کو صحیح سے پڑے تو کائنات خدا اس کیلئے کھول دے گا یہاں سے اس میں آزم ہے تو آپ زندگی میں ایک کام کرنے طالب علم ہونے کے ناتے دین کا طالب علم ہونے کے ناتے ایک کام کرنے جب بھی فاتحہ پڑھیں اس کو صحیح سے فاتحہ کی طرح پڑھیں اور یہ سوچ کر پڑھئے گا کہ اس میں وہ طاقت ہے جو مجھے خدا سے نزدیک لے جا سکتے ہیں وہ مرسوم مروجہ اس میں آزم کی طاقت نہیں سوچے گا میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا وہ کروں گا تو وہ ہو جائے گا سب شک ہو جائے گا آپ سوچے گا اس میں آزم ہے اس میں وہ طاقت ہے کہ مجھے خدا کی نزدیک لے جا سکتی ہے فاتحہ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُعُونَ کا پلان ہے اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُعُونَ یہ پوری کائنات کا حدف ہے یہ ایک جمعے میں ہے اس کا عملی منصوبہ اس کا مطلب کیا ہے کیسے پلٹیں گے یہ پلٹنا ہے ایسے ہی جیسے میں کراچی سے اسناب آگا آیا اور کل اللہ نے زندگی دی تو کراچی کی طرف پلٹ جاؤں گا یہ ایسا پلٹنا ہے نہیں کیا اس پلٹنے میں میرے اندر بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے کیا تبدیلی آئی گی میرے اندر کہ میں خدا کی طرف پلٹ جاؤں گا اس کو سوچئے گا اس کا پلان ہے فاتحہ کے اندر اس کا منصوبہ فاتحہ کے اندر اور آپ اس کے اوپر جتنا خور کرتے جارے جائیں گے سورہ فاتحہ کو یہ سورہ فاتحہ کتنی عجیب ہے میں اس کو اس انوان سے سوچ رہا تھا اتنی عجیب ہے یہ بات دیکھئے آپ کے اس قدمت میں میں نے ایک بات ارز کی اگر میں تین دفعہ بولوں تو آپ کا ذہن تھک جائے گا آپ بروں نہیں لگی گے اس فاتحہ کو ہم مسلمان روزانہ دسیوں دفعہ پڑھتے ہیں اس کی تازگی ختم نہیں ہوتی کیا ہے اس فاتحہ کیا کوئی سورہ قرآن کریم کی فاتحہ کے برابر نہیں پڑھی جاتی تیداد اس کی تازگی ختم نہیں ہوتی کوئی عارف کوئی اللہ والا نہیں دیکھا جو فاتحہ سے تھکاؤں کبھی کیا ہے اس کے تو آپ جب اگلی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگیں تو یہ سب سوچ لیجئے گا تو آپ زندگی میں اگر کتنی دفعہ سورہ فاتحہ اور پڑھیں گے انگنت جتنی دفعہ پڑھیں گے اور یہ پوائنٹ آپ نے سوچ لیا تو خدا کازمی صاحب کے سواب کو بڑھا دے گا یہ ایک بات ہو گئی درود بیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد صرف کازمی صاحب کا سواب بڑھے گا اور پہ کچھ ہوگا ہے نہیں ہوگا آپ کا سواب نہیں بڑھے گا آپ کا وجود بڑھے گا خدا کا سواب پیسہ نہیں ہے بعض وقت بینک میں ایک آنٹ بڑھتا رہتا ہے ہمارے وجود میں کوئی تقدیلی نہیں آتا پرس کریں میری پروپرٹی ہو اس کی قیمت بڑھ رہی ہو تو کیا میرا وجود بڑھتا ہے اس سے نہیں اس کے بڑھنے سے میرے اوپر کوئی اثر نہیں بڑھتا ہوں اندر خدا کا سواب ایسا نہیں ہے خدا کا سواب ایک آنٹ بیلنس پروپرٹی کی قیمت نہیں ہے خدا کا سواب وجود بڑھاتا ہے وجود میں تقدیلیاں لے کراتا ہے وجود وسیع ہو جاتا ہے ہمارے تو آپ یقین رکھئے کہ جب آپ فاتحہ صحیح پڑھنا شروع کریں گے آپ کا وجود پڑھنا شروع ہو جائے گا اور وجود کے بڑھنے کی ایک نشانی کیا ہوتی ہے وجود کے بڑھنے کی ایک نشانی علم اور حقائق کو حاصل ہونا ہے جیسے جیسے آپ کا وجود پڑھتا چلے جائے گا آپ کہانیوں سے نکل کر حقیقتوں کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے اب کہانیوں میں مبتلا نہیں ہوں گے تھے ابھی ہم لوگ کہانیوں میں مبتلا ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا کہانیوں کے اندر ہے داستانوں کے اندر ہے حقائق میں نہیں ہے حقائق میں ہوتے تو معاشرہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ فاتحہ صحیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ صرف سواب نہیں ملے گا وجود پڑھے گا آپ کا وجود پڑھے گا دوسری بات جو عرض کرنی ہے مجھے آپ سے وہ درود کے سلسلے میں عرض کرنی ہے جس طرح فاتحہ لوگ بے توجہی میں پڑھنا ہے درود بھی اسی بے توجہی میں پڑھنا ہے جب انسان صحیح درود پڑھتا ہے تو تین عظیم الشان حقیقتوں کو سوچنا ہوتا ہے اللہ نبی اولاد نبی اور مجموعی طور پر یہ دعا ہے اللہمہ عربی کے اندر یا اللہ کی جگہ استعمال ہوتا ہے یعنی عربی میں آپ کے پاس یا اللہ آپ کہنا چاہیں یا اللہ کہیں گے یا آپ کیا کہیں گے اللہمہ اے اللہ وہی ہے اللہمہ میں خطاب زیادہ قوی ہے یا اللہ میں خطاب اس اعتبار سے کم ہے تو آپ یا اللہ پانچ دفعہ شہد کہیں یا اللہ یا اللہ لیکن اللہمہ پانچ دفعہ نہیں کہیں گے اللہمہ ایک ہی دفعہ کہیں گے اللہمہ بہت قوی ہے بہت قوی ہے خطاب کے اندر اللہمہ کہنے کا مطلب کیا ہے آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں صحیح اب جو مجھے سمجھ میں آیا جب ہم یہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری دعا کی نیت نہیں ہوتی ہماری دعا کی نیت نہیں ہوتی کیوں میں اپنے لیے لازمی رکھا ہے کوشش کر رہا ہوں دیکھیں کہ جب بھی درود پڑھوں تھوڑا سا ہاتھوں کو پھیلا دوں تاکہ مجھے یاد آیا کہ میں نے دعا مانگ نہیں ہے میں سوچا ہے اچھا ممکن ہے دعا کے لیے پھر ہاتھ نہ پھیرا ہوں بس ذرا سا یوں ہاتھ میں کر دوں اور خدا کی طرف دیکھ رہوں تو خدا میں دعا مانگنے آئے ہیں میں چاہتا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں درود کو رحم کی صورت میں پڑھتا رہا ہوں مخفوم کی صورت میں ہونا چاہتا ہوں یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو میں آپ کی خدمت میں آس کرنا چاہا رہا ہوں یہ کہ جب آپ دعا درود پڑھیں تو دعا کا کوئی نشان شامل کر رہا ہے دعا کرتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے ہاتھ پھیلا لیتا ہے ذرا سا خدا کی طرف سوچتا ہے دیکھتا ہے تو آپ درود کی موقع پر یہ کرنے ہیں اور درود میں نبی کو سوچیں اولاد نبی کو سوچیں تاکہ انشاءاللہ اس کا اثر بڑھے اور بے توجہی میں درود پڑھ کر کم اہمیت نہ بنایا اب ممکن ہے بعض وقت کوئی انسان سو دفعہ درود پڑھے مثلا تو اس میں چند درود بے توجہی میں پڑھ لے وہ مسئل نہیں ہوگا لیکن اب جب بھی درود پڑھیں کوشش کریں دعا کا کوئی انداز اختیار کرنے اور انشاءاللہ اللہ نبی اور اولاد نبی کو توجہ کے ساتھ اپنے ذہن میں لے کر آئیں درود پڑھیں محمد وعالی محمد آخری بات ارس کروں گا آپ کی ذہن میں تمام کروں گا اور میں اپنے ذہن میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ جو آخری بات ہو وہ کیا ہو جو اتنی مفید ہو کہ میرا یہاں تک آنا میری ذہنی کو ضائع کرنا نہ بنے اور نہ آپ کا میں وقت لے رہا ہوں تو وہ وقت ضائع کرنا ہو جائے میں اللہ سے مدد طلب کر رہا ہوں اندر ہی اندر خدا ہے کوئی اسی بات مجھے ڈال دے دماغ میں جو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں ایک بات پھر ضروب دے جگہا محمد و عالمان ایک بات سمجھنے آتی ہے وہ یہ کہ ہم سب لوگ اپنی زندگی کے اندر کچھ مشکلات سے دھوچا دیں ہم سب کے سامنے کچھ مشکلات ہیں کسی کو مال کا مسئلہ ہے کسی کو کسی کام کا مسئلہ ہے کسی کو عزت عبرو کا معاملہ ہے کسی کو اولاد کی کوئی خوشی دیکھنی ہے کسی کی کہیں کوئی چیز بھسی ہوئی ہے کسی کو کچھ کروانا ہے ہم سب دنیا میں مشکل میں ہیں کہیں نہ کہیں کون ہے جو نہیں ہے کون ہے جو نہیں اب ان کو حل کرنے کے دو راستے ہوتا ایک راستہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم خدا سے ہٹ کر حل کرنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ حباب کس طرح سے اپنی طاقت سے اپنی دولت سے اپنے رابطوں سے اس کو استعمال کرنا غلط ہے کیا غلط نہیں ہے غلط نہیں ہے لیکن سب سے پہلے یہ سوچنا پڑے گا اس کائنات کا مالک کون ہے کس کے ہاتھ میں سب سے پہلے یہ سوچنا ہوں اس کے بعد میں اگر اس بات کو سمجھ دوں کہ مشکل کہیں سے بھی آئی ہو چاہے بے خدا ترین انسان سے آئی ہو ایسے انسان سے آئی ہو جس کو خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے تب بھی اصل میں مالک کون ہے خدا ہے چاہے میرے اوپر مصیبت یزید لائیا مشکل یزید لائیا مالک کون ہے مالک خدا ہے تو پہلے مشکل کہاں حل کروں پہلے ماں حل کروں مشکل دو وجہ سے آئی گی یا اس وجہ سے آئی گی کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے خدا چاہتا ہے یہی حساب برابر ہوتا ہے تو اچھا ہوا یا برا ہوا بہت اچھا ہو گیا بہت اچھا ہو گیا کیوں پیشے جا کر اگر یہ مشکل حل ہوئی تو اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگی پھر یہاں تو سستے میں حد ہو رہی ہے اگر اس کے ساتھ پیشے چلے گئے بہت مسائل بہت مسئلہ ہے پھر یہی ہو جائے پھر تو مشکل ایک وجہ کیا ہوگی ایک یہ ہوگی میں نے کوئی غلط کام کیا خدا چاہتا ہے یہی پہ حساب باپ ہو جائے خدا ہے بلکل صحیح ہوا بلکل صحیح ہوا ایسے ہی ہونا چاہیے تو جو مشکل آئی وہ صحیح آئی یا غلط آئی صحیح آئی مجھے کیا کرنا چاہیے استغفار کر اللہ کے سامنے استغفار کر خدا ہے میں نے غلطی کی تو نے مجھے سزا دی الحمدللہ تیرا احسان ہے تو نے یہی سزا دی قرآن کریم میں فرماتا ہے جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے مجھ کو دنیا کی کھیتی دیتے ہیں تیرا آخرت میں سے کچھ نہیں دیتے ہیں وہ شاہد ہو دوسری مشکل کہاں سے آتی ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے غلط کیا تھا جس کی خدا مجھے سزا دے رہا ہے خدا میرا انتحان دے رہا ہے تاکہ مجھے کوئی مقام دے دے یہ ہوا تو مشکل آئی اچھا ہوا یا برا ہوا بہت اچھا ہوا بہت اچھا ہوا میں اس راستے پہ چل نکلا جس پہ چل کے لوگ میں سمیت امار بنے تھے میں اس راستے پہ چل نکلا جس پہ چل کے لوگ سلمان فارسی بنے تھے پس مشکل دو وجہ سے آئی یا میں نے کوئی غلطی کی خدا چاہتا ہے اس آپ یہیں باپ ہو جائے الحمدللہ خدا ہے تیرا شکل تو نے یہیں معاملہ ختم کر لیا یا مشکل اس وجہ سے آئی کہ خدا مجھے کسی مشکل میں ڈال رہا ہے میرا انتحان دے تاکہ مجھے اس راستے پہ چلائے جس پہ اس نے اپنے اولیاء کو چلایا تھا تو اچھا ہوا یا گرا ہوا بہت اچھا ہوا تو مشکل پہ معذر کے ساتھ صبر کرنا چاہیے یہ شکر کرنا چاہیے ہم لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں تو مشکل پہ صبر کرتے ہیں اہلِ بیعت مشکل پہ شکر کرتے ہیں وہ مشکل پہ شکر کرتے ہیں اللہم لکا الحمد حمد الشاکرین لکا عالی مصاب وہ مشکل پہ شکر کرتے ہیں تو آپ اس انداز سے دیکھنا شکر کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل آئے پہلی بات شکر کرتے ہیں خدا ہے تیرے شکر دوسری بات خدا سے معاملے کو حل کرتے ہیں تیسرے مرحلے میں دنیا میں حل کرنے کی طرف جائے ہیں خدا سے مدد دیتے ہیں ان سے نسرت حاصل کرتے ہیں آخری بات عرض کرتا چلوں آپ کی زحمت تمام کرو دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے ہم سب کو پتا ہے اتنا زیادہ مت مرو اس کے اوپر یہاں کسی نے نہیں رہنا ہے اتنا زیادہ اس کے اوپر اپنی زندگی کو سختی میں نہیں ڈالو یہاں کسی نے نہیں بچنا ہے اور یہاں کا پالا وقت کسی کا کچھ نہیں بچے گا یہاں سب نے جانا ہے تو آپ دنیا کے پیچھے اتنا اپنے آپ کو نہ کھپائیں ایک حد تک جائیں جتنی ظہورت ہے اس سے زیادہ مت جائیں کیا کریں دنیا سے دنیا سے دوسروں کے لیے کچھ کر دیں ایک روایت ارز کروں اور مولا سے روایت ہے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص کسی کے دن میں خوشی ڈالنے میں کامیاب ہو جائے اگر کوئی شخص اصلا یہ تصور ہی ایک احساس دیتا ہے کہ اے اللہ کاش ایسا ہو جائے میرے ذریعے سے کسی کے دل میں خوشی ڈالے کاش ایسا ہو جائے ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے ذریعے سے دلوں میں صرف غم آ رہا ہے صرف خوف آ رہا ہے صرف براہی آ رہی ہے آپ اور میں کیسے بنے ہمارے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں خوشی آئے مولا نے فرمایا اگر کوئی شخص اس میں کامیاب ہو جائے کہ اس کے ذریعے سے کسی کے دل میں خوشی آئے تو خدا اس خوشی کے نتیجے میں ایک لطف ایجاد کرے گا روایت میں لفظ استعمال کیا ہے لطف ایجاد کرے گا ایک لطیف چیز حتی روایت میں فرشتہ نہیں کہا کہ خدا فرشتہ ایجاد کرے گا نہیں ماما کیسی لطیف چیز ہے کہ امام نے اس کے لئے فرشتے کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کے دل میں خوشی ڈالنے میں کامیاب ہو جائے تو خدا اس